اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ہپاپ سب اچھے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی اچھے ہیں تو گائز آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے نئو ریسپی آلو کی کتلی کی تو میری گلابوں کے انداز میں آپ اس ریسپی کو بنائیے سیکھئے اور جب آپ یہ بنائیں گے ڈیفنیٹلی آپ کے گھر میں سب کو یہ بہت پسند آئے گی تو چلیے ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو گلاب انہیں پین لیا ہے پین میں گلاب انہیں آئل لالا ہے اس ریسپی میں آئل تھوڑا ایکسٹر یوز ہوتا ہے کیونکہ اس میں پانی نہیں ڈلتا ہے تو یہ اسی میں کوک ہوگی اور اب گلابوں نے ڈالا ہے اس میں زیرہ تو گلابوں تھوڑا سا انتظار کر رہی ہیں کہ زیرہ ہلکا سا آئل گرم ہو جائے زیرہ ہلکا سا چٹکنے لگے کیونکہ ہم نے انتظار نہیں کرنا کہ آئل اچھی طریقے سے گرم ہو جائے تب ہی ہم اس میں ساری چیزیں ڈالیں گے جب تک آئل پر گرم ہو گا تب تک اس میں ہم ساری چیزیں ڈال چکے ہوں گے یہ کوک ہوگی کیونکہ ہمیں چیزیں جلانی نہیں ہیں تو دیکھیں گلابوں نے اب اس میں ایک لسن کی کلی لیتی ہے جس کو گلابوں نے رفلی چاپ کر لیا تھا وہ گلابوں نے اس میں ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو اسے سکپ کر دیں کیونکہ کچھ لوگ لسن نہیں کھاتے تو اسکپ کر چکتے ہیں لیکن اگر آپ کھاتے ہیں تو بلکل اسکپ نہیں کریے گا کیونکہ لسن کا بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے اور گلابوں نے دیکھیں اس میں آلو ڈال دیا ہیں جن کو گلابوں نے دھوکے اور اچھے طریقے سے ان کو کتلیوں کی طرح کاٹ لیا تھا اور وہ گلابوں جی اس میں مکس کر رہی ہے اور سچ میں یہ بہت زبردست ریسیپی بنتی ہے آپ اس کو اپنے بچوں کو لنچ میں اور آفیس کے لیے بھی آپ اسے آرام سے دے سکتی ہیں اور جب آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ اسے فوراں بنا سکتی ہیں تو دیکھئے بہت ایزی ریسیپی ہے یہ بہت زبردست میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا آپ جھٹ پر بنا سکتی ہیں اور اب گلابوں نے اس میں ڈالے ہیں چلی فلکس تو گلابوں نے چلی فلکس ڈال کے اس اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے کیونکہ ایک ریسیپی ایک چیز ہوتی ہے جس کا ٹیسٹ آلو کا ٹیسٹ آلومسٹ کتلیوں کا لوگوں کو نہیں پسند ہوتا لیکن اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کے گھر میں ہر کسی کو پسند آئے گی یہ بلکل یہ اور اب گلابوں نے اس میں ڈالی ہے ہری مرچے جو گلابوں جی نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی اور گلابوں جی انہیں مکس کر دیں گے یہ موٹی ہری مرچے اور موٹی ہری مرچے زیادہ تر تیز نہیں ہوتی ہے تو گلابوں جی اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے اور اسے کک کریں گے اور آپ اس میں نمک نہ اپنے حساب سے ڈالیے گا ہم نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالا ہے پانی اس میں ڈالتا نہیں ہے تو نمک نہ ہمیں اس حساب سے ڈالنا ہے کہ تیز نہ ہو نمک سیٹل رہے اور اسے اچھی طریقے سے ہمیں کتلیوں میں مکس کر دینا ہے اور اس کو ہمیں کور کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے لو فلیم پر دس منٹ بعد ہم نے اسے چیک کیا تھا تو ماشاءاللہ ہمارے آلو کی کتلیا گل چکی تھی اور یہ جو اس کا براؤنش کلر آ جاتا ہے یہ تھوڑی کرسپی ہو جاتی ہے مجھے یہ بہت پسند ہے یار میں ایسے روخہ بھی کھاتی ہوں مطلب امیزنگ ویسے مجھے آلو نہیں پسند لیکن اس ریسیپی میں مجھے یہ بہت پسند ہے میری گلابوں کے انداز میں سے ضرور ٹرائے کریے گا اور دو منٹ کے لیے پھر ہم نے اسے ڈھکے رکھ دیا تھا اور دو منٹ بعد دیکھیں ہماری آلو کی کتلی کی ریسیپی بن کے تیار ہو چکی ہے اور یہ بہت اچھی لگتی ہے اسے آپ پراتے کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں اور آپ اسے روخہ بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت زبردست بندی مجھے تو بہت پسند ہے اور اس ریسیپی کو پلیز ضرور ٹرائے کریے گا یہ اتنی ایزی ہے جھڑ پڑ بن جائے گی اور آپ کو زیادہ ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور سمان جو اس کو بنانے کے لئے چاہیے وہ گھر میں اویلیبل ہوگا کیونکہ زیادہ اس میں کچھ لاغت لگی ہی نہیں ہے اور میڈی گلابوں کی ریسی میں بہت زبردست ہوتی ہے تو آپ اس ریسیپی کو ٹرائے کریے گا انشاءاللہ ہم آپ سے کل ملیں گے دعاوں میں آتھ رکھئے گا اللہ حافظ